ڈلی پرشاہ سن وار وار سکھ قومدیاں پاونامانو ٹھیس پہنچا رہے ہیں جدوں کے وار وار ورود کیتے جان تو باد بھی اور باز نہیں آرہے ہیں دراصل آشرم چاؤں کے ڈلی وکھے ایک انڈر پاس بنایا جارہے ہیں جزدیاں آسے پاسدیاں کندہ تھے بہت ساریاں اتحاسک امارتاندیاں پینٹنگز بنایا جارہی ہیں جمیں لال قلعہ انڈیا گیٹ وغیرہ پر روز سا اس گالدہ ہے کہ اس کندہ دے اتحاسک شریح دربار صاحب دی پینٹنگ بھی بڑھائی جارہی ہے جتھے کہ پتہ نہیں کنے ویک لنگڑے نے جس ناڑ اتھے چکڑ توڑ مٹی دے ناڑ ناڑ ہور پتہ نہیں کی کی اڑھ کے اس پینٹنگ دے اتھے پہنے جو کہ سراسر بے حرمتی ہے اتھے بے یاد بھی ہے اس ویڈیو نو بناون والے شخص نے دسیا ہے کہ اے کام مزدوران دے دستان انصار پی ڈیو ڈی دین نگرانی چھو رہیا اس ویڈیو دے سامنے اور تو بعد سکھ پاوناماروں ٹھیز پہنچیا ہے اتھے سکھانے وچے روز بھی پایا جارہا ہے آؤ جان دیاں سارا ماملہ اے گئے جی آشرم چوک دہ جڑا انڈر پاس بن رہا ہے ایتھے پینٹرز بنا رہے نے دربار صاحب دی فوٹو ایتھے ہر طرح دے گلت کام ہونے میں ایتھے کتے بھی جانگے ایتھے نشیڑی بھی کم بنگے سارا کچھ ہوئے گا کہ ایسی انہوں الاو کر سکتے ہیں سنگت جی تسی آپ دس ہوئے زبارے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی دی فتے انہوں نے دیکھو بنائے نے لال کلا بھی بنایا ہے انہوں نے انڈیا گیٹ بھی بنایا ہے انہوں نے اکشار دھامدہ بھی فوٹو بنایا ہے سانو کوئی اتراج نہیں پر ایتھے تھی اتراج ہے ایتھے گڑا گولڈن ٹیمپل دی فوٹو بنا رہے ہیں میں جا رہے ہی ایتھوں تی میں ایتھوں ویڈیو بنا کے تو اڈینال سانجی کر دیں ایتھے پورا ایتھا گا انہوں نے بڑھا بنانا پوسٹر ایتھے آٹس لگے ہوئے ہیں میں انہوں نے ریکویسٹ کیتی ہے ایتھے کہہ رہے ہیں سانو پیڈیوڈی تو آرڈر آیا ہے ہی ہی اپنا کام کرنا ہے تو میں سنگت دی نال شیئر کر رہے ہیں اچھی